عزب ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے آپ مدہ سنم کے ساتھ حالات سیاست واقعات ٹیک لائن ہماری لیکن حالات واقعات اور سیاست کے بیچ میں ایک بڑا معاملہ بھی ہے جس پہ ہمیں سب کو نظر رکھنی پڑے گی یہ ہم تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم سب یہی بتاتے ہیں کہ ہم تعلیم کے میدان پر کوئی سمجھو تا نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری فیوچر ہماری قوم ہمارے مستقبل کی اگر کوئی زمانے دیتا ہے تو ہمارا تعلیم ہی وہ اس کی زمانے دیتا ہے لیکن تعلیم کے نظام پر سرکار کی بھی بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں کچھ کچھ سیاست بھی ہوتی ہے کچھ کچھ معاملات کو صدارنے کی کوش بھی ہوتی ہے اور سارے کے بیچ میں جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری کا کل شام گئے کا بیان جس میں اکہزار پانچ سو باون کروڑ پے جمہو کشمیر کے جو ہمارا ایڈوکیشن سیکٹر ہے اس کے آہ انفریکٹر کی ڈولپنٹ کے لیے مخصوص رکھے گئے ہیں اور ان میں بتایا جاتا ہے کہ سرکار کے سکولوں میں سرکاری سکولوں میں سمارٹ کلاسز سمارٹ کلاسز کے ساتھ ساتھ لیبارٹریز لگائی جائیں گی کمپیوٹر کوسز دیے جائیں گے اور خاص طور پر ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک فیوچر ایک بیوٹفل مستقبل کے حوالے سے سرکار بڑے پہ مانے پہ اقدامات اٹھا رہی ہے لیکن ان اقدامات کے پس منظر میں ہم بہت سے ایسے معاملات کی نشاندہی کرنے کی کوش کرتے ہیں جہاں سرکار کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے پہلی پہلا سوال یہی سرکار کا آپ اچھا کر سکتی ہے ہماری ہاں انفرسٹرکچر تو ہے لیکن اس کو ریشنلائزیشن نہیں کیا جا چکا ہے آج بھی اگور کہتے ہیں کہ اگر کہیں بلڈنگ ہے تو وہاں استاد نہیں ہے اور اگر استاد ہے تو بلڈنگ نہیں ہے کہیں ایک سٹوڈ بلڈنگ ہے اس میں دس پانچ کلاس سے لیکن پانچ کلاس میں پڑھانے کے لیے ایک استاد ہے اور کہیں اگر دس استاد ہے تو وہاں کلاسز میں کتنے ہیں وہ سب سے بڑا سوال ہے اور پھر آج کی تاریخ میں بچے سکول جاتے ہیں تو چلیے بچے سکول جا چکے ہیں سیشن شروع ہو چکا ہے لیکن مجھے کچھ معاملات پر اعتراض ہے ہمارا جین کے کا جو ایڈیوکیشن سیکٹر ہے انہوں نے ایٹھ کا ریزلٹ جو ہے کب کرنا تھا ابھی تک نہیں آیا ہے آج اپریل کی چار تاریخ ہے اگر چار اپریل تک ہمارے ایٹھ کا بچہ نائنٹھ میں اپنی تعلیم شروع نہیں کر سکا ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ہے اور پھر سرکار کہتی ہم بڑی بات کریں ہم بڑا بڑا سیکٹر سیکٹر کو ڈویلپنٹ کی بات کریں تو کہاں ہیں وہ تعلیمی کتابیں جو ان بچوں کو پڑھائی ون نیشن ون نسا ون کرکولم تو کہاں ہیں وہ کتابیں اگرچہ ہسٹری میں سے اب کا اب کی بار جو ہے ایک تاریخ تو نکالی جا چکے یعنی مغلوں کی تاریخ کو نکالنے کا کچھ فیصلہ کیا گیا ہے لیکن باقی کچھ تو پڑھنا ہے بچوں کو نہیں پڑھیں گے مغلوں کی تاریخ لیکن باقی کچھ پڑھنا ہے تو کہاں ہیں وہ اور اسی مدے پہ آج میرے ساتھ ریزوان گیلانی جانے مانے صافی ہمارے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ فاروق آمد ہے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے اور محکمہ تعلیم کی ہر وقت کہتے ہیں کہ بڑا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ فیصل بھی جو ان کے ریزوان پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سٹریم لائن ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہو جو آپ بہت لکھتے ہیں اس پہ آپ نے بہت زیادہ سرکار کو جگانے کوچھ کی لیکن جتنا کچھ آپ لکھتے ہیں اس کے بعد کیا سرکار ہماری ایڈمسٹریشن ہماری لوگ جاگ رہے ہیں کہیں پہ جی سنم صاحب بہت بہت شکریہ ہے مجھے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے آہ ہوپ کی میری آواز آپ تک آ رہی ہوگی بالکل آپ بتائیے گا جی 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 تو ہم بات اس بولتا ہے نا کہ یہ تو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہم ریزلٹ کی بات کریں کتابوں کی بات کریں انفرسٹرکشر کی بات کریں لیکن فیلحال کے لیے آج کے لیے جو یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑے پیمانے پر انڈرول بھی ڈرائیو سٹارٹ کیا ہے تو لیکن ان بچوں کو کتابیں نہیں ہیں سبھی سکول میں تو ایک تو وہ پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹھ کلاس کا ریزلٹ وہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا ہے اور ڈکلیئر نہ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ریزلٹ تیار ہے بیس مارس سے پندرہ مارس سے بیس مارس سے وہ ریزلٹ بالکل تیار ہے صرف اس کو اوپر ملہ وہ افسران کا وہ نوڈ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے کشمی یہ آیا ہے کہ ابھی شاید جامو ڈیوزر میں ابھی اگزام چال رہا ہے کہ اور جو ڈیریکٹر ایسی آر ٹی انہوں نے یہ ایک حکم نامہ نکالا ہے کہ جب تک وہاں اگزام ختم نہ ہو تو کشمیر میں ابھی تک ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوگا جبکہ ایسی آر ٹی نے پندرہ مارس بیس آٹھ 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 ٹوئنٹی سیون فیب سے لے کے آٹھ مارس تک اگزام کنڈکٹ ہوا تھا اس کے بعد ڈیریکٹر سکول ایسکیشن کی ڈیریکشنز تھی کہ ایمیجیٹلی ریزلٹ تیار ہو اور نیو اکیڈمی سیشن آہ شروع ہو جائے لیکن ابھی تک وہ جو گورنمنٹ کی ڈیریکشنز تھی وہ تو مطلب آہ جو ڈیچرز جو ایسی آر ٹی میں ہیں جو کنسرن سٹاف ہے انہوں نے تو مان لیا تھا وہ ریزلٹ تیار کر لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ڈیکلیئر نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ فاروق صاحب ہے رزوان صاحب میں آپ کو ذرا روکنا چاہوں گا فاروق صاحب پچھلے پروگرام میں آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے آپ بڑا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں انڈرول میں ڈرائیو ہے ہم نے چالیس ہزار کے قریب سرکاری سکولوں سے بچوں کو لائیا ہے وہ ہمارے سکولوں میں آ رہے جو پرائیویٹ سکولوں سے بچوں کو سرکاری سکول میں لائیا ہے آج کتابیں نہیں ہیں ریزلٹ ایٹھ کا ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے ایٹھ کا ریزلٹ اس میں وہ جو ہے جس طرح ازوان نے بھی اس کو اپنے ذرائط سے جو خبر میں لیا آپ نے سنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب کتابیں نہیں ہیں آج کی ڈیٹھ میں چار اپریل دوہزار تئیس تک سکولوں میں کتابیں نہیں ہیں تو پھر کیسا ریزلٹ آ سکتا ہے فیاد صاحب فیاد صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے تو ذرا بتائیے گا آج تک سکولوں میں کتابیں نہیں ہیں تو بچے کیوں سکولوں میں جائیں گے دیکھیں بہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جانب سیشن جو ہے اس کا پہلا سال ہے جو مارچ کا سیشن شروع ہوا حکم نام حکم نام کے مطابق پرنسپل سیکیٹری یا ہائر آفشن انہوں نے آلریڈی گائیڈ لائن ایشو کی تھی کہ بکس جو ہے ٹائم پہ جے کے بوس کیونکہ اس کو ڈیل کرنے والی جو ہے ایجنسی ہے وہ جے کے بوس ہے جی مکشمیر بورڈ آف سکول ایڈکیشن مین وائل یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جی مکشمیر بورڈ آف سکول کے ایڈکیشن کے جو آفشن تھے انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور اپنی جو اپنی مین پاور کو یا اپنی کیابیلٹی کو اس میں نال نک کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ڈیلے ہو گیا مین وائل آج میں نے مارننگ میں ورثی پرنسپل سیکیٹری سے اس بارے میں جو ہے یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے کہ وہ پچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو انہوں نے ایمیجیٹلی اس پہ جو ہے اپنا دور لیتے ہوئے کل سے جو ہے جس کو جے کے بوس کو کہا ہے کہ آپ اس کو ایشو کیجئے تو ایتھارٹیز نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کل سے ہم شروع کریں اور کل گام سے ہم پہلے شروع کریں گے جہاں تک میری انفارمیشن لیکن تو یہ آپ کی بات بجا ہے کہ اتنا ڈیلے نہیں کرنا تھا اگر کتابیں اویلیبل تھیں میں اتنا ڈیلے آپ ہم جمہو کشمیر کے لوگ ایڈکیشن کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں اگر دنیا کے کسی ترقی آتا ملک میں ایسا ہوا ہوتا وہاں سرکار گر گئی ہوتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں لائٹلی بیجی اتنا نہیں ہونے چاہیے تھا اب تک آپ لوگ انہیں مظاہرے کیا ہونے چاہیے تھا آپ نے بورڈ پہ ہنگامہ کیا ہونا چاہیے تھا آپ لوگ تماشا دیکھ رہی نہیں نہیں دیکھیں آپ کی بات سے میں متفق نہیں ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آپ کی آواز نہیں پہنچائے ہم کسی سے میں دو بار پرتی ملا پچھلے ہی ہفتے اور جب ہم نے اس کو بیسکلی پرابلم یہ جو گراؤنڈ لیول پہ آپشنز ہے جے کے بوز کے یا جو اس سے بیل کرتے ہیں ان کو سیریف لینا تھا جب ہم نے ریپرزنٹیشنز کی بار بار تب ہوا پہلی بات دوسری بات سیشن پہلا تھا اس سال کیونکہ مارج کا سیشن پہلی بار ہوا ہے تو جو یہ ایکزامز آئے دوڑ آپشنز کا کہنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایکزامز کے ساتھ بسی رہے یہ ہوا وہ ہوا تو یہ ایکسکیوز ہے ان کا لیکن الٹیمیٹلی یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہونا یہ تھا یہ گلت بات ہے لیکن ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے رکیے گا رکیے گا میرے ساتھی فیصل اس وقت بچوں کے ساتھ ہیں سیناغر کے سکول کے باہر کھڑائے فیصل ذرا بتائیے کیا سچویشن ہے سکول کی بچے کیا اگر کوئی آیا ہے کیونکہ بینا کتاب ان کے کیا کرنے سکول بچائے گا کیا بتا بچے دیکھیں سنم اگر گورنمنٹ سکول کی بچوں کی بات کریں تو جو میں اس پر حال دیکھ رہا ہوں وہ بچے سکول ہی بچے نہیں لگ رہے کیوں نہیں لگ رہے کیونکہ باتوں کے پاس جنہیں سام ہیں نہیں ان کے پاس کتاب ہے حالانکہ دوسرے سائیڈ سے پریورٹ سکول کی پریورٹ سکول کا دیکھیں تو پریورٹ سکول نے ایک چپٹر ایک چپٹر تک قسم کیا ہے اور یونٹ پرس ایگزامنیشن کی تیاری ہو رہی ہے لیکن وہی دوسری سائیڈ سے گورنمنٹ سکول کے بچے انتظار کر رہے کب وہ پیشے ہمارے اکاورڈ میں آئے کے یونٹ رکیے گا فیصل رکیے گا آپ نے ایک پویٹ اٹھایا یونٹ فرس کا پریورٹ سکول کے بچے اگزام دینے کی تیاری کریں رزوان صاحب یونٹ فرس کے پریورٹ سکول کے بچے یہ ابزار نے تیاری کر رہے سرکاری سکول کے بچوں کے پاس نہ یونٹ فارم ہے نہ کتابیں بورڈ کہتے ہیں ہم دیں گے یہ پچھلے سال بھی بورڈ آف سکول گورنمنٹ سکول کے کہیں پھر ہم کہیں کمپیٹشن میں آ سکتے ہیں برابر جی دیکھیں میں پہلے پہلے آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے پہلے میں فیض صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیریکٹر صاحب کی نوٹس میں اور سیکٹری صاحب کی نوٹس میں لایا جناب میں فیض صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ نوٹس میں لانا it's not something like جو ہمیں department کو یاد دلانا ہے جس کے لئے ہمیں فیض صاحب کی ضرورت ہے کہ وہ department کے وہ officers کے پاس ان کو یاد دلائیں it's something جو inbuilt ہونا چاہیے department کے ایک policy ہونے چاہیے مطلب فیض صاحب کا یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ان کو یاد دلائیں کہ سکول بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں فیض صاحب کا ایک وہ جو trade union ہے وہ الگ الگ چیز ہے مطلب ان کے اپنی demands ہوتی ہیں واقعی چیز لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فیض صاحب کو یہ ابھی تک ہونا چاہیے تھا کہ مطلب جیسے اپنی career advancement جو issues ہوتے ہیں ان کے لئے مظاہرے کرتے ہیں ایک مظاہرہ اس پہ بھی ہوا ہونا چاہیے تھا کہ school میں infrastructure نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں AIDS کا result declare نہیں ہو رہا ہے تو سانم صاحب آپ کی بات کیا آپ دیکھئے آپ کو یاد یہ ہوگا حالی میں board of school education نے ایک circular نکالا تھا private schools کے لئے کی اب تو six سے لے کے eight تک six سے لے کے eight تک board کی کتابیں ہونی چاہیے private school میں so that کہ ایک common curriculum ہونا چاہیے اب آپ خود ہی دیکھئے تب بھی private school والوں نے ایک issue وہاں سے اٹھایا تھا تب کہا تھا کی کیا board of school education cater کرے گا کہ demands of all the private schools کیا کتابیں پہنچ سکتی ہیں schoolوں میں آپ دیکھیں اگر ہم اگر private school نے board والوں کا انتظار کیا ہوتا تو دیکھیں جو government school کی اس ٹائم حالت ہے وہ private schools کی بھی ہوتی ہے and it's a fact private schools are always a step ahead اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم quality education کی بات کرے ہیں جو بھی ہے private schools are ahead کیونکہ ہمیں ان کی contribution deny نہیں کر سکتی ہاں ان کا جو دوسرا کسہ ہوتا ہے وہ فیک کا وہ بزنس کا وہ الگ چیز ہے لیکن جب ہم when we when we talk about quality education quality education میں we cannot deny contribution of private schools اور ایک fixed academy calendar ہوتا ہے آپ مجھے پتا ہے اور جو فیہا صاحب نے ابھی کہا کہ ہم نے notice میں لایا یہ جو subordinate employees ہوتے ہیں یا board والے ہوتے ہیں اس میں یہ board نہیں کہ it's not like کہ board الگ ہے education department الگ ہے top officials الگ ہے subordinate officials الگ ہے it's a department and which works for the welfare of the students جو ان کا ایک بڑا slogan ہوتا ہے کہ student is a priority for us student welfare is a priority for us جو بھی ہے وہ بچہ ہمارے لئے آپ دیکھیں جب بچہ ان کے لئے priority ہے ہمیں اس میں یہ نہیں جانا ہے کہ فیہا صاحب نے principal secretary کی notice میں لایا ہے اب یہ blame کریں کہ lower officials کو نو جب director صاحب نے enrollment drive start کیا تھا ان کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے تھے کہ ہم میری کتابیں تیار ہیں جب ہم اپنا ایک گھر بناتے ہیں جب ہم plent level پہ کام start کرتے ہیں ہم اسی time linter level کا سوچتے ہیں جب ہم linter level کا کام start کرتے ہیں ہم اسی time rooftop کا سوچتے ہیں وہ ایک planning ہوتی ہے جسے گھر بنتا ہے اسی طرح جب اگر ان کو بچوں کی مستقبل کی پریشانی ہے یا ان کے لئے ایک priority ہوتی جب انہوں نے ایک enrollment drive اپنا start کیا ان کو اسی time ایک proper plan ہونا چاہیے تھا کہ کس ڈیٹ تک ہمیں کتابیں پہنچیں گے یہ اب اس time fahir صاحب کا کہنا کی board والوں کی گلتی ہے چلے معنی میں board والوں کو favor نہیں کر رہا ہوں لیکن ultimately board works under the school education department board works under principal secretary alokumar جی تو direct school education کا اس میں ایک رول رہتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے نا کی board والوں کی گلتی ہے سیو صاحب کی گلتی ہے زاڑیو صاحب کی گلتی ہے نہیں یہ department کا fault it's a systematic fault اوپر سے نیچے تک it's a systematic fault کیوں department کو یہ پتا تھا کہ ہماری کتابیں تیار ہے کہ اگر ہمارا session آپ فیہا صاحب کہہ رہے کہ session change ہو گیا تو ٹھیک تھا نا session change over time ملا تھا اگر ڈی نومبر ڈیسیمبر میں session start ہو تھا اب تو مارچ میں session start ہو گیا تھا department ہے ample time to prepare itself کی کتابیں time پہ لائیں فیہا صاحب کو جواب ہے کوئی جواب ہے میں trade union leader trade union leader آپ سے سوال کر رہا ہوں دیکھے دیکھے رزوان صاحب رزوان صاحب نے جو باتیں بولی اس میں بہت ساری باتوں میں contradiction پہلی بات یہ ہے ہم trade union leader ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسے trade union leader اپنے بچوں کی بات نہ کرو میں تبھی تو آپ کو بلا رہا ہوں میں میں آپ کو تبھی platform پہ بلا رہا ہوں کیونکہ جب آپ اپنے معاملات کیونکہ آپ پہلے باپ ہیں آپ کا بچہ ہے جو سکول میں پڑتا ہے وہ الگ سی بات ہے کسی کا بچہ private school میں پڑتا ہے کسی کا سرکاری سکول میں لیکن آپ کا بچہ ہے اور اگر آپ کا بچہ یہاں ہماری society کا حصہ ہے تو آپ کو بات کرنی پڑے گی اور جب آپ بات اپنے مفادات کے لیے کریں گے تو بچوں کے لیے مفادات کی بات کیوں نہیں کریں گے دیکھیں وہی ہے کہ ہم نے جہاں پہ ہم نے اپنی بات کرنی تھی میں نے دو ویسٹس میں کہیں اپنی demand projection نہیں کی میں نے صرف یہ کہا کہ بکس کا اب رہی بات responsible کون ہے department کا ہے جو enrollment یہاں پہ ایک enrollment کا جو نیا enrollment ہوا ہے جیسے یہ کلاسز میں لور کلاسز اس کے لیے بکس سمگرا شکشا provide کرتی ہے اور انہوں یہ already سمگرا شکشا نے concerners radio's کو بکس provide کی ہے لیکن جو اس کے بیعت فرس سے لے کر ایک تک جو ہماری classes ہیں ان کو focus available نہیں تھی رہا department کا کہاں تک اس میں قصور ہے میں مانتا ہوں میں اس میں i am not denying fact کہ غلطی ہے کہ اس وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی اس میں فالٹ ہے کہ ابھی تک کتابیں کیوں نہیں آئی اس کا جو ہے notion بھی ground سے کلت جاتا ہے i agree on that but یہاں پہ کیونکہ پہلا سیشن تھا تیار یہاں بھی exames بھی مینے میں تھی teachers بھی بیجی تھے ابھی exames ختم ہو گئے دیکھیں میں آپ کے پلیٹ فارم کی وسادت یہ بھی کہوں کہ پریویٹ سکولوں کا ہم کانٹریبیشن نہیں ڈینے کریں لیکن پریویٹ سکولوں میں آج پریویٹ سکولوں کے جو پانچ کی 5th کلاس سے اوپر جو already government نے کہا تھا کہ order بھی نکالا ہی جو بکس ہے as per سرکائی سکولوں کے حساب سے ہونی چاہیے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کی وسادت سے کہنا چاہتا ہوں آج پریویٹ سکولوں ایک تو اپنی بکس جو already ان کا تھا جو سکولوں میں تھی وہ بھی parents کو بولتے ہیں آپ لاہوں اور دوسری طرف وہ کتابیں بھی جو سرکار کی یعنی 600 کا سرکار آتا ہے اور جو وہ بکسیں وہ 2000 کی آتی ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے ایک کی فالٹ ہم مانتا ہوں میں سرکار کی ایک سائز سے لیک آف فیاد صاحب پریویٹ سکول والے بیمان ہیں وہ چور مثال دیجئے وہ جو خود بھی ہیں مجھے ان سے مطلب نہیں ہے مجھے مطلب ہے میں گاؤں کا رہنے والا ہوں گاؤں کے بچے زیادہ سرکاری سکولوں میں ہیں وہاں پریویٹ سکول نہیں ہیں اگر میرے گاؤں کے میرے میرے گاؤں کے آج سکس کے سٹوڈنٹ کو سیونت کے سٹوڈنٹ کو کتاب نہیں ہے آج وہ گھر میں بیٹھا ہے تو اس کے بعد آج مجھے بتائیے میں کس طرح سے بتاؤں کہ مجھے محکمہ تعلیم اچھی کاروائی کر رہا ہے اچھی کارکردی کر رہا ہے اور پھر آپ ٹریڈ یونین لیڈرز کو میں اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں جب آپ سٹیٹمنٹ اپنے دیتے ہیں ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا گئے تو حالات خراب ہوں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے ایک سٹیٹمنٹ بتائیے کسی ٹریڈ یونین لیڈر کا جو ایڈکیشن کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی کہ ایک سٹیٹمنٹ کہ ہمارے بچوں کو کتابیں نہیں ہیں ہمارا ریزلٹ نہیں آیا ہے اگر سرکار نے چوبیس گھنٹو یا چھتیس گھنٹو یا چالیس گھنٹو پچاس گھنٹو میں نہیں کیا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے کیوں ایسا نہیں ہو رہا کیوں آپ نہیں جاگ رہے دیکھیں 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 ہم نے آج میں نے لازٹ ریپریزنٹیشن کی تھی آپ کے ڈیبیٹ سے مورننگ میں مورننگ میں اور ہم نے یہ تھان لیتا ہے میں نے تو تھان لیا تھا کہ اگر بھوکس اس ویڈن ٹو اور ٹری ڈیز کوئی شروع نہیں آیا بھوکس ایشو کرنے کا تو ہم جو ہے اپنی لیول پہ ہم اس میں جو ہے سڑک پہ آئیں گے کیا کریں گے کسی وہ اس موالک پروٹس لیا وغیرہ ہم کریں گے بچوں کے لیے یہ تو ہمارے دل میں بھی تھا اور ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ ہم نے سوچ کے رکھا تھا کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں فرکار نے کہا ہے کہ کل سے ہم ڈسٹیبوس کریں گے یہ تو ہم نے آلریڈی کہا تھا کیونکہ ابھی بھی ریزلٹس آ جو ڈکلیئر کرنے میں جو ٹائم لگا اور ان کو ریزلٹس کو کنفرم کرنے میں کم سے کم بیس پچیس مارش تک جو ہے ابھی سکول جو ہے ریزلٹس کے ساتھ ہی جے تو میں چاہوں گا کہ اگر دو تین دن میں آئے تو ٹھیک آئے نہیں تو آپ کے پلائر فارم میں دعوے کے ساتھ کہوں گے کہ ہم اس سے ضرور جو ہے اپنا جو ہے چلیے پروٹس اب درج کرنے گے میں ریزلان آپ کے پاس آنگا اس سے پہلے فیصل ہے سکول کے باہر فیصل یہ سارا تینشن کہاں پہ ہے کیا یہ اس بورڈ آف سکول ایڈکیشن میں ہے یہ کیا یہ دریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن میں ہے یا یہ والدین کی غلطی ہے جو انہیں بچے سرکار سکول میں ڈالے والدین کی غلطی تو نہیں والدین مجبور ہے جو غریب ہے وہ مجبور ہے گورنمنٹ سکول میں ڈالنے کے لئے اگر جہاں فالد کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ابھی تک جو میں نے اوبزر کیا ہے پرائیور سکول میں گورنمنٹ سکول میں جا جا کے جب میں نے حالت بچوں کی دیکھے تو میں اوبزر کرتا ہوں کہ سکول ایڈکیشن دپارٹمنٹ یا سکولی نظام کی حالت تک نہیں بلکہ جب تک ان بچوں کی نہیں لی جاگی ان بچوں کی پین ان کے والدیاں نہیں سمجھ سکتے جب تک ایک بڑا سالتا لیا گیا یعنی جو ہمارے بیوروکریٹس افسر افسر ہمارے ہیں سکول ایڈکیشن دپارٹمنٹ جب تک ان کے بچے انہیں گورنمنٹ سکول میں ایڈمیٹ نہیں ہوتے وہ تب تک جب تک ان کے والد بیوروکریٹس پین فیل نہیں کہتے کہ ایسا ان کے بچے تاٹو پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتابوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں تب تک یہ سکول ایڈکیشن دپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ سکول نظام ٹھیک نہیں ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے بڑا فیسر لینا ہوگا کیونکہ ابھی تک سکول ایڈکیشن کے حوالے سے کسی نے کوئی بڑا فیسر نہیں کیا ہے ایک سیکنڈ پروائیڈ کی جائیں گی اور واشنومز وغیرہ جو ہمارے سرکار اسکول میں وہ نہیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا وہ بنائے جائیں گے اور ایڈکیشن سیکٹر کو ہر سطح کی وہ جو بلندی ہے اس پہ پہنچانے کے لیے سرکار اقدامات اٹھا رہی ہے یہ سرکار کا بڑا بجٹ ہے دوزار تیس چوبیس کے لیے ایزار باون کروڑ روپے جو مخصوص کے گئے اس سے زیادہ پیسہ نہیں لیکن اس کے بعد بھی کہیں آپ کو امید لگتی ہے کہ یہ جو سرکاری ایڈکیشن سیکٹر ہے یہ صحیح ہو پائے گا آپ دیکھئے بھائی کہوں گا یہ ہمیں نے بھی یہ سٹوری کی تھی مجھے بھی یہ فگرز ملے تھے وان تھاؤزن فائی وانٹ ویٹی ٹو کروڑ بجٹ ملا ہے جس میں ان کو یہ کمپیوٹر لیبز باقی وہ جنڈر سپیسپک ٹویلیٹس ہونے چاہیے سمارٹ کلاس ہاؤزنڈ سمارٹ کلاس روم ہونے چاہیے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو تو اچھائی کے لیے سوچ نہیں ہے obviously they have to think about it they have to think about betterment of the schools but اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں پہلی وہ نا وہ ریزن سٹویشن کو تو صدارنا ہے اب لیکن آپ دیکھئے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بجٹ تو allocate ہو گیا department کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ department کی problem یہ رہتی ہے جب اپنی policies frame کرتے ہیں وہ نظر میں بس کہیں چند schools رکھتے ہیں like کوٹی باغ امیرہ قدل رانی باغ ہائر سکنٹری بارہ ملا کی دو ہائر سکنٹری ان کی نظر کبھی ٹیٹوال پہ نہیں جاتی ہے ان کی نظر کبھی گھریز پہ نہیں جاتی ہے ان کی نظر کبھی شپیان کے دور درست علاقوں میں نہیں جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ department میں کبھی صدار نہیں آیا ہے یہی وجہ ہے فارق صاحب جی جی ریزان صاحب جی اور میں یہ فیاء صاحب کی بات کہوں گا جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے notice ملایا اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ private schools کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ school education department نے ان کو کہا تھا کہ ایک board of school education کا کتابیں وہ پڑھائیں لیکن private schools وہ پھر بھی اپنی منمانی کرتے ہیں میں نے ہی وہ story کی تھی اور میں یہ کہوں گا میں آپ کی channel کے through میں یہ سامنے سچ کہوں گا کہ میں نے ہی ایک school کا نام میں یہاں پہ بھی نام لینا چاہوں گا سینڈیوز of school بارہ ملا نے ایک list issue کیا تھا 16 books کا جس میں پہلی سات کتابیں جینڈ کے board of school education کی تھی اور اس کے بعد نو کتابیں private publishers کی تھی میں نے وہ list دیرگر صاحب کی notice میں لیا ایک ثبوت تھا ایک evidence تھا تو میں نے سوچا تھا کہ school کے خلاف action کی جائے لیکن ابھی لیکن ابھی تک کوئی action نہیں لی گئی جب فیہ صاحب کہتے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے ہم نے بات نہیں کہ ہم نے evidence بھی دے دی officials کو لیکن ابھی تک انہوں نے کہا سی اوز کو investigate کیجئے جب سر آپ کے پاس evidence ہے جب آپ کے پاس school کے جو letterhead پہ school کا نام ہے نیچے book list دیا گیا ہے آپ اس میں مطلب investigation کیا کرنی ہے جب پہلے ہی ثبوت آپ کے پاس ہے i was expecting کہ next day ایک team جائے کہ school and school will be locked اور fine will be imposed on the school management لیکن پھر سے وہ سرکاری investigate کیجئے وہ بچوں نے private publishers کی کتابی بھی لائی اور وہ board کی کتابی اگر market میں available ہے تو وہ بھی لائی تو بات ہر کو ہی کرتا ہے لیکن غلطی یہ ہے کہ department میں نے کہیں بات department کے notice میں لایا ہوگا جو زیادہ free charge کرتے ہیں جو extra free charge جو extra transport charge لیتے ہیں تو ہمیشہ یہ کوٹ یہ فاروق صاحب فیاض صاحب اب کہاں سے شروع کریں ہم پچھلے بیس سالوں سے ہم بتا رہے تھے کہ جو پلٹیکل government سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں کہیں نہیں کہیں سے ہمیں شروعات کرنی آج جمعون کشپیر گورنمنٹ روز کوئی نکال دیتی ہے لیکن کیا وہ بھی آرڈر آئیسی ہوتی جس طرح یہ ایڈوکیشن department کا آرڈر نکال دیا نیتی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے کہیں ہمیں شروع کرنا آپ نکل یہ ہم نکلتے ہیں سرکار دیکھیں آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا مجھے بھی کم سے کم پندرہ سال ہو گئے پہلے بھی میں دیکھتا آ رہا ہوں اس بار ہمیں امیت تھی اس بار بھی ڈیلے ہو گیا لیکن اس میں بات یہ ہی نکل کے آتی ہے ان کی ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کوئی بھی جس طرح ہماری ریسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے میری بھی ریسپانسبلٹی جب فکس ہو جو اس کے لیے ریسپانسبلٹی ہے اس کے ریسپانسبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے جب ہماری انکریمنٹ بند ہوتی ہے جب ہمارے خلاف ایکشن ہوتی ہیں جب چھوٹے ملازم کے خلاف ایکشن ہوتی ہے جب اس کے اور کلچر پہ انگلی آنٹتی ہے جو اس کے لیے زمدار ہیں بکس کے لیے اس کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے تیجل بلکب فائز اب تیجل پوائنٹ اور اس پوائنٹ میں ہم پیرنٹس کی ہم لوگوں کی سیول سوسائیٹی ایک زمداری ہے کیونکہ باقی معاملات پہ ہم سمجھوتا کریں لیکن کہیں نہیں کہیں ہم تعلیم پہ سمجھوتا نہ کریں تو بہت اچھا ہوگا ہماری قوم کے حوال سے لیکن لازلی کمٹ فیاض میں فیصل سے فیاض کیا ہے شہر میں چرچہ فیصل کیا چرچہ ہے شہر میں کیا بتا رہے ہیں لوگ لاس کمیٹ دس سکنڈ میں دیکھیں لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشہ نے خاص کر وہ لوگ جن کے بچے پرائے گورنمنٹ سکول ان میں پڑھ رہے کیونکہ گورنمنٹ سکول آج باہر ہم سری نگر کی بات کرے تو سری نگر میں قریبا منسپلی حدود کے آدھر ایٹی سکول آتے ہیں جن میں سے سیونٹی پائی سکول ایسے ہیں جو ایک کمرے سے دو کمرے سے آپریٹ کر دی یعنی پراپر بیلڈنگ ان کے پاس نہیں ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں راجباد میں سنا فیاض صاحب آپ نے سیونٹی فائی پرسنٹ بچے جو ہے فیصل بہت شکریہ فیاض صاحب اور ہمارے اربار اپدار سن لیں پچتر پرسنٹ فیصل بتا رہے ہیں کہ سکولز ایک سے دو کمرے میں یہ ہمارا سسٹم ایجوکیشن کا رزوان بہت شکریہ میں آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہوں کیونکہ ہم آپ سے ایجوکیشن سیکٹر پہ کوئی ہم سیاست نہ کریں ہم اس پہ کہیں نہیں کہ اس کو ایکٹویٹ کرنے کی کوشت کرنے ہی ہماری ذمہ داری ہے ہم اگر زندہ قوم کے ہم اگر بات کرتے ہیں فیاض صاحب بہت معافی چاہوں گا کہیں طلق الفاظ ہوتے ہیں لیکن ایجوکیشن سیکٹر پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اور فیصل بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سینہ گر سے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ رزوان بہت شکریہ اور فیاض صاحب بہت شکریہ فیصل بہت شکریہ تو ہم تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو ہماری سرکار روز کے حکم نامیں جاری کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی بات نکل کے آئی کہ ریسمنسبلٹی فکس ہے جن کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتے ہیں نہ ایٹ کا ریزلٹ ہے نہ کتابیں نہ ٹینت کا میں کوئی ابھی ایسا ہی ماہول لگ رہا ہے تو اس سارے کے بیچ میں افسوس ہے اس سسٹم پر جس سسٹم میں لوگ بیٹھیں بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہی کرتے ہیں جو پہلے سے کرتے آ رہے تھے سرکار بھی باقی معاملات میں روز کا حکم نامہ جاری کر دیتی ہے کہیں ریڈ وڈ کہیں باقی وڈ اس سسٹم پہ سرکار خاموش کیوں ہے کیا تاریخ بدلنی ہے تو ایسے بدلے گی اگر تاریخ بدلنی ہے تو مغلوم سے تاریخ نہیں بدلے گی تاریخ بدلی ہے تو ماہی میں ایڈوکیشن کو اکانٹمول بنانا ہے اور یہاں جو ذمہ دار ہے ان لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلانا ہے تو فیلال آج کے مدن سے بس اتنا ہی سنم کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ آپ کا میرا سب کا نکوانو سینہ گر سے عابد قادر کے ساتھ سمیر وانی اور دلی سے ریخہ کے ساتھ سپنا ورما اللہ حافظ